سواد بھرے نمسکار کے ساتھ سواگت کرتی ہوں وامینو واک کچن میں آج میں بنا رہی ہوں گاجر کا حلوہ اپنی ممی کے سٹائل میں اس ریسپی سے گھر پہ بنا ہوا گاجر کا حلوہ اتنا زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے کہ حلوائی کا حلوہ بھی فیل ہو جائے گا گاجر کا حلوہ بنانے کے لیے میں نے لال والی گاجر لی ہے جو صرف سردی کے موسم میں آتی ہے حلوے کے لیے گاجر بلکل فریش اور لال لال ہونے چاہیے یہ نہ زیادہ پتلی اور نہ ہی زیادہ موٹی ہونے چاہیے گاجر کا حلوہ بنانے کے لیے سب سے پہلے گاجر کو دو سے تین بار ساف پانی سے دھولیں گے پیلر کے ساتھ اس کا چلکہ اتار لیں گے اور قدو کس کی سب سے بڑی والی سائٹ سے قدو کس کر لیں گے قدو کس کرنے کے ٹائم اگر گاجر میں وائٹ والا پارٹ زیادہ ہے تو اسے ہم نکال دیں گے اسے ہم یوز نہیں کریں گے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ وائٹ والا پارٹ ہلکا سا تیسٹ لیس اور کڑوا ہوتا ہے اگر گاجر میں وائٹ والا پارٹ کم ہے تو آپ اسے ثابوتی یوز کر سکتے ہیں اسے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے میں جو گاجر یوز کر رہی ہوں اس میں وائٹ والا پارٹ بہت زیادہ ہے اور میں نے اسے نکال دیا ہے اور میری گاجر بہت ویسٹ گئی ہے ہر کسی کا کھانا بنانے کا طریقہ آلگ ہوتا ہے میں نے گاجر کا حلوہ بنانے کے لیے گاجر کو بڑی والی سائٹ سے قدو کس کی ہے بڑی والی سائٹ سے قدو کس کرنے سے گاجر کا حلوہ حلوے جیسے میش نہیں ہوگا اور کھلا کھلا بنے گا قدو کس کرنے کے بعد میرے پاس 700 گرام قدو کس کی ہوئی کاجر ہے ابھی ایک نانسٹک یا ہیوی بارٹم کڑائی لیں گے ایڈ کریں گے دو ٹیبل سپون دیسی گھی چلاتے ہوئے گاجر کو دس منٹ کے لیے بھون لیں گے دس منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں گاجر کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اور گاجر شرنک بھی ہو گیا ہے ابھی ہم اس میں ایڈ کریں گے 200 گرام چینی لگاتا چلاتے جائیں گے اور چینی کے گھل جانے پر ایڈ کریں گے 30 گرام سپریٹ کاجو اس طریقے سے کاجو بعد میں ایڈ کرنے سے نرم تو ہو ہی جائیں گے ساتھ میں کرنچی بھی رہیں گے جیسے گئے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں چینی نے پانی چھوڑ دیا گیس کا فلیم میریم کر لیں گے اور چینی کے سوک جانے تک گاجر کو پکا لیں گے بیچ بیچ پہ چلاتے جائیں گے تاکہ ہلوہ نیچی اور سائٹس پہ نہ لگے میریم فلیم پر گاجر کو پکاتے ہوئے پورے 30 منٹ ہو گیا ہے اور پورا پانی بھی سوک گیا ہے ابھی ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک ٹیبل سپون دے سی گی گیس کا فلیم لو کریں گے اور پانچ منٹ کے لیے پکا لیں گے پانچ منٹ ہو گیا ہے گیس کا فلیم بند کر دیں گے پوائنٹو بھی نوٹیٹ ٹیسٹی گاجر کا حلوہ بنانے کے لیے اس کو صحیح میتھر سے پکانا بہت ضروری ہوتا ہے ہم نے گاجر کو گھی انچینی میں پکایا ہے گھی کے کارن گاجر اچھی بھونی جائے گی اور چینی کے کارن گاجر زیادہ نہیں کر لے گی ساتھی میں گاجر کا سارا مویسچر بھی سکھا لیا ہے ان سبھی پوائنٹس کو دھیان میں رکھ کے گاجر کا حلوہ بنانے سے گاجر کا حلوہ بہت اچھا بنے گا گاجر کے حلوے کو روم تیمپیچر پر پوری طرح سے تھنڈا کر لیں گے پوری طرح سے تھنڈا ہونے کے بعد ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے دانے دار ماوہ اصلی گاجر کے حلوے میں ہمیشہ دانے دار ماوہ ہی یوز ہوتا ہے لیکن یہاں ساؤت میں دانے دار ماوہ نہیں ملتا اس لئے میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں کلاکن کلاکن بھی دانے دار ماوہ والا کام ہی کرے گا بس فرق اتنا ہے کلاکن میٹھا ہوتا ہے اور دانے دار ماوہ فیکہ ہوتا ہے ابھی دھیان دینے والی بات یہ ہے میں نے کلاکن یوز کیا ہے اس لئے چینی 200 گرام یوز کیا ہے اگر آپ فیکہ ماوہ یوز کرتے ہیں تو چینی 220 گرام یوز کیجئے میں نے 250 گرام کلاکن یوز کیا ہے اس کی قوانٹیٹی آپ کم بھی کر سکتے ہیں آپ ماوہ یا کلاکن جتنا زیادہ ڈالیں گے حلوہ اتنا ہی تیسٹی بنے گا چمچ کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور لیجے تیار ہے مزیدار گاجر کا حلوہ لاس میں میں نے گاجر کی حلوے کو گانیش کر دیا باریک کرتے ہوئے پستا کے ساتھ گاجر کا حلوہ گرم گرم بہت تیسٹی لگتا ہے اس لئے اسے سرف کرنے کے ٹائم جتنی قوانٹیٹی آپ کو چاہیے ایک ہیوی بوٹم کڑائی میں ایڈ کر لیجئے لو فریم پر لگاتا چلاتے ہوئے گرم کر لیجئے اور گرم گرم سرف کیجئے ایم ویری شور آپ کو یہ ریسیپی بہت زیادہ پسند آئے گی آپ اس مہتر سے حلوے کو بنایے اور اپنے کومنٹس میرے ساتھ شیئر کیجئے اور جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا تانکیو سو مچ